اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب آج ہم جس چیز کے بارے میں اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نیوٹری فیکٹر کی گھوٹا فیر اور نیوٹری فیکٹر کی ایکسٹرا سی گھوٹا فیر ہم نے کیوں استعمال کری اس کے ہمیں کیا ایفکس ملے یہ کتنے کے مل رہی ہے اس کے کیا 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 فائدے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں دوستو فیملی کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جناب یہ ہے نیوٹری فیکٹر کی گلوٹا فیر اور یہ ہے نیوٹری فیکٹر کی ایکسٹرا سی ٹھیک ہے گلوٹا فیر اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کا ڈارک سرکس ہو جاتے ہیں ڈارک سپوٹس ہو جاتے ہیں سکن سکن ٹون بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی یا جن لوگوں کو سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے یا ایجنگ کے اثرات جن لوگوں پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ہم اپنی سکن روٹین کی کیر نہیں کر پاتے اور سکن بہت ڈرل ڈیمیج اور انہیلتی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم گلوٹا فیر لازمی یوز کریں اس کے لیے گلوٹا فیر بہت بیسٹ ہے کیونکہ گلوٹا فیر میں دیکھیں گلوٹا تھیون ہوتا ہے جو کہ ہمارے سکن کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایکسٹرا سی ضرور یوز کرنا ہے نیوٹری فیکٹری کے یوز کرنے تو بہت اچھی بات ہے مجھے اس کی کالٹی بہت پسند ہے گلوٹا فیر کو ڈیجسٹ کرنے میں ایکسٹرا سی ہیلپ کرتا ہے دوسری بات تو ہی کہ جب ہم اپنی سکن کے لیے گلوٹا فیر یوز کرتے ہیں اور ایکسٹرا سی اس کے ساتھ ساتھ یوز کر لیتے ہیں تو ہمارے سکن کے ساتھ ہمارے بال ہمارے ناکن ہماری سکن مزید زیادہ اچھی ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمیں زیادہ اچھے نتائج بہت جلدی مل جاتے ہیں دیکھیں نیوٹری فیکٹری کی گلوٹا فیر اس طرح کی پیکج ہوتا ہے 30 ٹیبلٹس اس میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے 2500 روپیس اس کے پرائز ہوتے ہیں اور یہ ایک مہینے آرام سے چل جاتی ہے کیونکہ اس میں 30 ٹیبلٹس ہیں میں بتا چکی ہوں اس میں گلوٹا تھے اور بہت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے انفیکٹ اس میں وائٹمن سی بھی ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ ایکسٹرا سی لینی ہے اس کے ساسا جس کے پرائز ہیں تقریباً 700-690 پرائز ہیں اور اس میں وائٹمن سی 500 ایم جی ہے اور روز ہپس 50 ایم جی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کا ان کیس سکین ٹون بہت زیادہ ڈارک ہے تو آپ نے گلوٹا فیر کی دو کولیاں دو گیپسولز روزانہ لینے اور ایکسٹرا سی کا ایک کولی روزانہ لینے ہیں یا اگر آپ کی سکین تھوڑا بہت زیادہ ڈارک ٹون کی طرف نہیں ہے تھوڑا میڈیم ٹون کی طرف ہے تو آپ نے گلوٹا فیر کی ایک ٹیبلٹ ایک کیپسول لینا ہے اور ساتھی ایکسٹرا سی ایک لینا ہے ٹھیک ہے لینے کے اس طریقے سے آپ نے اچھی طرح پیٹ بھر کے ناشتہ کر لینا ہے ناشتہ کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ان ٹیبلٹس کو لے لینا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائنا ہے ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل بھاری ہو رہا ہے یا ہر باڈی پہ ہر طرح الگ طرح سے ریئے کرتی ہے ہر میڈیسن ہر چیز تو آپ کوئی بھی سوم آف کوئی بھی چیز آپ موں میں رکھ لیں کوئی پتہ نہیں چلنے والا دیکھیں یہ ہے فوڈ سپلیمنٹ گلوٹا فیر فوڈ سپلیمنٹ ہے فوڈ سپلیمنٹ ہم بغیر ڈاکٹر کے پریسکپشن کے بھی آرام سے لے سکتے ہیں آرام سے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کی ہر باڈی کو ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ڈاکٹری سپلیمنٹ ہے یہ بھی ہم ایزی لے سکتے ہیں ان کیس تین افراد کو یہ دونوں چیزیں نہیں لینی پہلا ہے وہ لوگ جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اور ان کو اٹھارہ سال سے پہلے میں تو نہیں کہوں گی کہ یہ لیں لیکن اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے رائے مشورہ کر لیں اٹھارہ سال سے پہلے اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے لیجے گا دوسرا جو خواتین پریگنٹ ہیں ان کو اپنی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر یہ نہیں لینی ہے اور تیسری وہ لوگ جن کو کسی قسم کی میڈیسن یا کیمیکل الیرژی ہوتی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے کنفرم کیے بغیر یہ نہ لیں ٹھیک ہے ان کیس آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے پریگنٹ ہیں یا کسی قسم کی الیرژی ہے تو یہ نہیں لیں اگر یہ ایزی لی لے سکتے ہیں اچھا رہی بات اس کی پرائس کی کہ یہ ٹوئیٹی فائیف ہنڈیڈ روپیز کی ہے اور یہ سیون ہنڈیڈ کی اٹھس ٹو مچ کوسلی تو ایسا نہیں ہے دیکھیں اگر ہم سکن ٹون کے لیے سکن کے لیے ان کے لئے انجیکشن کی بنیس پرگوی پریگنٹ سکن کے لیے پرائس دوسری بات ہوئی ہے کہ بہت ساری کمپنیز کی گلوٹ Continue تام نیوٹری فیکٹر کی نام سے مل رہی ہیں تو ہم یہی کیوں لیں ایکشلی مجھے نیوٹری فیکٹر کی نام قوالیٹی بہت زیادہ اچھی لگی سب سے پہلے جب میں نے پارسل کیا تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے ان کی بیوٹین بھی یوز کری میں نے ان کی ویٹم ایکس وومین بھی استعمال کری مجھے ان کی قوالیٹی بہت اچھی لگی انفیکٹ ان کی ٹیبلٹس لینے سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آتے اور 29 بہت اچھی ملتا ہے دوسری بات یہ یاد رکھے گا یہ پیٹ کانٹنٹ نہیں ہے یہ ان کے پی آر پیکجز نہیں ہیں یہ میں نے خود منگائی تھی پارسل جب منگایا تھا میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کری تھی اور اب میں نے اس کو کافی زیادہ استعمال کر لیا یہ دیکھیں تقریبا یہ چار کیپسلز بچیں تاکہ باقی میں نے یوز کر لیا تو مجھے اس کے ریزرٹس بہت اچھے ملے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا آپ نے کرنا کیا ہے شروع میں آپ نے ان کو تین مہینے ریگولر کھانا ہے تین مہینے ریگولر کھانے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر اس کو ریگولر نہیں کھانا ہے اپنی بوڈی کو کسی بھی چیز کا یوز ٹو نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے تین مہینے ان کو ریگولئر کھا لیا اس کے بعد آپ نے ان کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے آپ نے تین دن چار دن میں ان کا ایک گولی لیتے رہنا ہے ایک ہفتے میں لیلیں پندرہ دن میں لیلیں تین چار دن میں لیلیں ایک گولی لیتے رہنا تاکہ ہماری باڈی میں جو گلوٹتھ آئیون کی جو کونٹیٹی ہے وہ لیول آ چکی ہوتی ہے تین مہینے استعمال کرنے کے بعد اس کے بعد وہ بیلنس خراب نہ ہو اور اس کی وجہ سے اگر بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو جو ہے ہمارا سکن ٹون دوبارہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہماری ڈائٹ میں ہم وہ چیزیں نہیں لے پاتے جو ہماری گلوٹا تھائرون ان ٹیبلٹس کے ذریعے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے اس کو تیر مہینے لے لیں چھ مہینے لینا چاہتے ہیں چھ مہینے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا سکن ٹون بہت زیادہ ڈائک ہے تو آپ اس کو چھ مہینے لے لیں چھ مہینے میں بہت زیادہ اچھے نظر جائیں چھ مہینے کے بعد یا تیر مہینے کے بعد آپ نے پھر دو تین دن میں ایک دفعہ لازمی لینا ہے تاکہ آپ کی باڈی میں جو ہے گلوٹا تھائرون کی جو مقدار ہے وہ بیلنس رہے اور آپ کا سکن ویسے ہی گلو کرتا ہوا شائننگ کرتا ہوا اور سکن ٹون لائٹ ہی رہے ڈاک سرکلز نہ آئیں ڈاک سپورٹس نہ آئیں تو یہ کرنا ہے دوسری بات تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے نتائج آپ کو جو ہے بہت زیادہ جلدی نظر آئیں آپ کے سکن کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے ان ٹیبلٹس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں پانی اور جوسز کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دینا ہے اور آپ نے فروٹس کا بہت زیادہ استعمال دینا ہے تین کام کرنا ہے آپ نے یہاں پہ بھی تین کام نہیں ہے کہ اگر یہ ٹیبلٹس لینے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے پانی اور جوسز کا استعمال بڑھا دینا ہے فروٹس کا استعمال بڑھا دینا ہے اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے نتائج بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور دوسری بات ایک چیز اور نہیں کرنی کہ آپ میری ویڈیو سے امپریس ہو جائیں کہ بھائی یہ تو کہہ رہی ہیں کہ تین مہینے کھالو اور چار مہینے کھالو میں ایک ساتھ آرڈر کرنے ایک ساتھ آرڈر نہیں کرنا دیکھیں پیسے بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں ہر باڈی پہ ہر ٹیبلٹ ہر چیز الگ طریقے سے ریئے کرتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے مہینے پہلے مہینے کی دوسٹ مانگانی ہے تاکہ ان کے کسی وجہ سے آپ اس کو چھوڑنا چاہیں کسی بھی وجہ سے آپ اس کو چھوڑنا چاہیں تو آپ اگر چھے مہینے کے سٹاک مانگاتے تو پھر آپ کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سی ضائع ہونے کے خدشہ زیادہ ہوتا ہے ان کی ہوم ڈیلیوری بالکل فری ہے آپ ہر مہینے نیا سٹاک مانگایا ہے ہر مہینے نیا استعمال کریں چھے مہینے ایک ساتھ آرڈر نہیں کر دیں اوور ایکسائٹڈ ہو کے کچھ روکوں میں نے دیکھے چھے چھے مہینے کا آرڈر ایک ساتھ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کسی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ٹویڈی فائیف ہنڈریٹ کیے سیمن ہنڈریٹ کیے تھوڑا سا تو فرق پڑتا ہے کہ ایک چیز کو ہم ضائع کریں استعمال کرنے کے بعد دوسری بار ہر باڈی ہر الگ طرح سے کام کرتی ہے میری باڈی پہ اس کے نتائج جو ہے وہ ایک ہفتے میں نظر آنا شروع ہو گئے می بھی پاسیبل آپ کی باڈی پہ یہ پندرہ دن میں نتائج تھوڑے سی سمٹمز نظر آنا شروع ہو گئے یہ سکین گلو کر رہی ہے اور سکین لائٹ ٹون کی طرف جا رہی ہے کسی پہ ایک مہینے میں ہر ایک باڈی پہ الگ اثر کرتے ہیں آپ نے بہت جلدی ڈیس ہارڈ نہیں ہونا ہے کہ ہم نے سات دن کھا دی ہیں اور ابھی تک ہم گورے چٹے نہیں ہوئے دیکھیں ہر چیز بہت آہستہ ہر چیز کو کام کرتی ہے ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو کام کرنے میں تو تھوڑا سا باڈی کو ٹائم دیجے گا ایک ہفتے میں نہیں آرہا کنٹینیس رکھئے گا فروٹ جو سے اس کا استعمال کرتے رہنا ہے ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے ان کے نتائج بہت اچھے دیکھیں جتنی ریسرچ دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا تو یہ ضرور افیک کرے گی آپ کی باڈی پر بھی لیکن تھوڑا سا بہت اچھے دیکھیں اور آرام سے کام کرنے یہ میرے بیٹے کی آواز پیچھ آریے اس کو تھوڑا سا اگنور کیجے گا دوسری بات دو ہی ہے کہ ہم یہ سب سے زیادہ نوٹس کرتے ہیں کہ جو نیو بول بچے ہوتے ان کی سکن ہمیں سب سے زیادہ اٹریک کرتے ہیں کیونکہ ان کی سکن ہوتی اتنی اچھی ان کی باڈی میں سب سے اچھی میکدار موجود ہوتا ہے اس لیے ان کی اس کین اتنی ہیلڈی لگ رہی ہوتی ہے پھر وقت کے ساتھ کچھ ڈائیٹ کی وجہ سے کچھ موسمی اثرات کی وجہ سے گلوٹا تھے اور کی جو کونٹیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ پھر اس کین ہماری اور آپ کی طرح سے ہو جاتی ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہے اس نے پوری باڈی کو ایک جیسا کلر کرنا ہے اس نے لائٹ ٹون کی طرف پوری باڈی کو لے کے جانا ہے ان کیس ہم اچھا فیشل لیتے ہیں اچھا مینی پیڈی لیتے ہیں یا پوری باڈی پہ کام کرتا ہے پوری باڈی کا کلر ایک جیسا کر دے گا میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے ہاتھوں کا کلر الگ تھا میرے پیروں کا کلر الگ تھا چہرے پہ تھوڑے سے ڈارک سرکس زیادہ تھے تو اس سے مجھے یہ ریلیکسیشن ملا کہ میرے اب پوری باڈی کا کلر ایک جیسا ہو گیا ہے ڈارک سرکس آلموسٹ آلموسٹ ختم کی طرف ہے مجھے بہت اچھے ہزارٹس میں لے اس کے تو یاد رکھے گا اٹھارہ سر سے کم افراد نہیں لیں گے پریگنٹ خواتین نہیں لیں گے جن کو الیٹسیو نہیں لیں گی ادھر وائز یہ بیسٹ بیسٹ ہے سکن ٹون کے لیٹ کی طرف کرنے کے لیے ایجنگ کے پرابلم کے لیے سکن سے ریلیٹڈ جتنی اس پہ لکھا بھی ہے فیئر ان ہیلزی سکن کے لیے یہ بہت زبدیس ہے یہ تو ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اور ایکسرا سی وائٹمین سی جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے بالوں کے لیے نافلوں کے لیے ہوتا ہی بہت اچھا ہے تو جناب آج کافی تفصیل ہیں اس کے بارے میں بات ہو گئی ایک اور اچھی بات نیوٹری فیکٹری کی مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ میں کسی بھی پرابلم کے لیے ان کے نمبر پر کال کرتی ہوں یہ فوراں پک کرتے ہیں نمبر اور جو بھی پروڈکس سے ریلیٹیڈ مجھے معلومات چاہیے ہوتی ہے یا کوئی سوال ہوتے ہیں مجھے اپنی باڈی سے لے کے یا میرے دماغ میں کچھ الجھانے ہوتی ہیں تو وہ فوراں اپنے جو ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے فوراں جواب دیتے ہیں تو نیوٹری فیکٹر سے آپ کال کر کے بھی بات کر سکتے ہیں میں ان کا لینک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی پاکستان کے علاوہ یہ چودہ ممالک میں اور بھی ملتا ہے دوسری بات تو یہ کہ ایمازون یو اے ای اور ایمازون یو کے پہ بھی ایزیلی ایویلی بیلیبل ہے آپ اگر پاکستان سے باہر ہیں تو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور جناب جو ہے کال سینٹر پہ ضرور بات کر کے اور بھی اگر کچھ ڈیٹیل مجھ سے رہ گئی ہو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں تو وہ سوالوں کی جواب آپ کو وہاں پہ مجھے ہیں میں ان کے پیج کا لنک ضرور ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اور ایک بات ضرور جو نہیں کرنا ہے آپ نے دراز سے یا کسی اور پیجز سے ان کو آرڈر نہیں کرنا ہے تھوڑا سا گڑبر چلتی ہیں دراز سے مجھے کبھی کچھ آرڈر کرتی ہو تو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا لیکن یہ ہے کہ کچھ اور بھی آجاتا ہے ٹیبلٹ آرڈر کرو تو ریموٹ بھی آجاتا ہے خیر تو کرنا کہ آپ نے انہی کے پیج سے آرڈر کرنا ہے انہی کے پیج سے منگانا ہے تاکہ آپ کو ڈیلیوی چارجز بھی کمپن فری ہو جائیں اور پروڈک بھی اوریجنل مل جائیں تو جناب اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ریویو کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوادی ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ